وَمَضَّهُ بِعَافِلِنَا مَّا تَعْمَا اس کی ذات علیم ہے اور اللہ تمہارے آمال سے بے خبر نہیں جس کے حضور پیش ہونا ہے جہاں جواب دیں وہ بے خبر نہیں وہ غفور الرحیم جانتا ہے نوری ایمان کا نصیب ہو یہ بہت بڑا اس کا احسان ہے لیکن قرآن کریم آمانو کے ساتھ آمالو صالحات یہ بیان فرما دی یہ جو اقرار ہے یہ جو دعوی ایمانی ہے اس کی شہادت جو ہے وہ آمال اور یہاں جو بات رب قائنات نے بڑی کھول کر بیان فرما دی اس سے معاشرے کے اندر جو باریک تک سوچیں ان تک کی وضاعت جائیں لیکن جیسے میں نے ایٹس کیا زندہ رہنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اللہ کریم نے اسے یہ بنیادی حق کا تعافی ہے اسی طرح جو وہ مذہب اختیار کرتا ہے اپنے لئے جس راہ کا انتخاب کرتا ہے یہ بھی اس کو حضادی ہے اسے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا لیکن پھر جس راہ کا مسافر ہوگا جس منصل کا روح ہوگا پھر بات کو ادھر کیا ہے تو بے عملی کو ہم اگر دیکھتے ہیں ہم نے اپنے میار بنا رکھے ہیں عزت کے بڑھائی کے نام لیکن عزت اور بڑھائی کا میار ہو ہے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا پسند فرمایا ہم اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں دوسرے بحثیت قوم دنیا میں اپنے آپ کو دیکھیں دوسرے کہ دنیا میں ہمارا مقام کیا ہے منحس القوم ہمارے معاشرے میں ہمارا کردار کیا ہے اور پھر یہ جو وقت کی بھٹھی ہے اس میں ایسے ہی تفش میں ہے کسی کو کوئی سمع نہیں بھاگ رول لگی وقت ہے کہ جا رہا احساس نہیں ہے ہمیں یہ احساس نہیں ہے یہ ادراک نہیں ہے ایک لمحہ جو زندگی کا گزر گیا موضوع خواتین و حضرات اس میں پلٹ کر دیا ہم نے اللہ کی دیوہی دولت کو خرچ کر دیا وہ لمحہ میرا خرچ ہو گیا اب جو سعودے کی بات ہے میں نے جو خرچ کیا ہے اس پر میں نے کیا سعودہ کیا میں نے کیا آسل کیا تو بالعموم ہم جب اپنے معاشرے کے حالات دیکھتے ہیں تو یہ معاشرے کے حالات بھی ہمیں اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ میرے مسارف کیا یعنی میرے آمال کیا ہیں یعنی میں کس راہ پر چل رہا ہوں اسی طرح کا نتیجہ پھر پورے معاشرے میں پوری فضاء میں وہ نتائج پر ہیں وہ مرتب ہونا شروع ہو جائے گا اللہ رب العالمین ہماری غلطی ہیں اور پتہ معاف فرمائے ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس ملک و قوم کی حفاظت فرمائے اور دعواناً الحمدللہ اللہ علمین